یقین کیجئے جو ہمارے ذہن میں بنا ہوا تھا کہ ہندو جہاں ہمیں ملیں گے ہندو کہیں گے جی آپ پاکستانی ہو آپ ہمارے دشمنوں ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں یقین کرو کہ آپ کی تمام ویڈیو میں میں نے یہ نوٹ کیا کہ ایون کے چھوٹے سے بچے بھی آپ نے اسے پاکستان کے بارے میں پوچھا ان بچوں سے اور ان بچوں نے کہا پاکستان گوڑ کنٹری میں اب یہ گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ میری یو اے میں تقریباً پانچ دس فیملیز تو ہیں میرے پانچ دس گاڑی میں موجود ہیں دبائی میں میرے پاس پانچ دس گاڑی ہیں جو مجھے میرے بیاوید بھائی ران تھا فارچونر کا میں کہتا ہوں میرے دبائی میں رینج روبر ہے میری پید بھائی میں مرسیڈیز ہے میری تو ہیں تاج محل بنا تھا تاج محل اتنا خوبصورت بن گیا کہ بنانے والوں کے ہاتھ گاڑ دئیے گے لیکن اس مندر کو اتنا خوبصورت بنا دیا گیا کسی کے ہاتھ نہیں کٹے عربی میں وہ لکھا ہوا تھا اس کے اوپر حلوہ حلوے کا مطلب ہے خوبصورت اس لڑکی کو بزار میں کہا جا رہا ہے کپڑے اتارو اس لڑکی نے جب کہا کہ میں کیوں اپنے کپڑے اتارو انہوں نے کہا جی آپ نے اپنے ڈریس کے پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے اور اس کی آپ بے حرمتی کر رہے ہو میں ان جاہید لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا صرف عربی پڑھتے ہو عربی کا ترجمہ آپ کو نہیں آتا عربی جو ہے سر ایک پوری لینگویچ ہے عربی میں تو بہت سی ایسی چیزیں جو لکھی ہوئی زمین پر پڑھی ہوتی ہیں یہ جاہید لوگ وہ اٹھا کے چومنے لگ جاتے ہیں چاہے اس میں گالی لکھی ہوں عربی کے بیچ میں انڈیا نے بہت غلط کر دیا ہے انڈیا نے پاکستان کا پانی روگ دیا ہے مین سریم میڈیا بچارہ پاغل ہو گئے یہ بات کر کر کے میں اپنے مین سریم میڈیا سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیا آپ پڑے لکھے ہیں آپ نے انیس سو ساٹھ کا وہ معایدہ پڑھا ہے انیس سو ساٹھ میں اندوستان اور پاکستان کا پانی کے اوپر راوی کے اوپر اور تمام دریاؤں کے اوپر ایک معایدہ ہوا تھا اور یہ راوی والا جو معایدہ تھا یہ انڈیا کے حق میں دیا گیا تھا کہ راوی کا پانی جو ہے ٹوٹلی انڈیا کا ہے ایک پرسنٹ بھی پاکستان کا نہیں ہے پانی ہم معایدہ پڑھ کے دیکھ لیجئے اچھا میں اپنی آرڈنس کو یہ کلیر کرنا چاہوں گا دیکھیں میں دبائی کیوں نہیں جا سکا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ لوگوں کو اور آرڈنس کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چیز آج لڑکے نہیں بچے جو کھڑے ہوئے ہیں ان بچوں کو اس ٹائم سکول کالیج یونیورسٹی میں ہونا چاہیے تھا جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی سب سے بہلے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ نے ہمارے یو اے ویزٹ کو پسند کیا جس طریقے سے آپ لوگوں نے سپورٹ کیا اور خاص طور پر جتنے بھی لوگ مجھے دبائی میں ابو دبی میں یو اے میں جہاں پہ بھی ملے اور جتنی انہوں نے محبت دی اس کا بہت شکریہ پاکستان میں پھر سے مجود ہے ایک نئی سیریز کو لے کے ایک نئی سوچ کو لے کے ایک نئے کنٹینٹ کو لے کے اور پاکستان میں آ کے پہلا پروگرام دیفینیٹلی بنتا تھا عابد بھائی کے ساتھ اور عابد بھائی ہمارے ساتھ مجود ہے ان سے بھی بات کریں گے یو اے ویزٹ کے حوالے سے یہ کیوں نہیں مجود تھے جو لوگوں کے سوال تھے وہ یہ بتائیں گے ہار اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں دو دن پہلے ایک افسوسناک واقعہ ہوا ایک خاتون کے ساتھ ایک لڑکی کے ساتھ جس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں موگ لینچنگ یا جو بھی واقعہ پیش آیا اس کے اوپر بات کریں گے اور پاکستان میں جی خبر ہے کہ انڈیا نے پانی بند کر دیا یہ کر دیا اس کے اوپر بھی بات کریں گے اسلام علیکم عابد بھائی جی والیکم اسلام شویب بھائی سب سے پہلے تو میں یقین کیجئے آپ لوگوں کو مبارک بات دینا چاہوں گا اور تمام آرڈنس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ شویب بھائی آپ نے جو یہ کام کی ہے نا یہ پاکستان میں ایک یوٹیوپرز میں آپ نے ایک ہسٹری قائم کر دی ہے دیکھیں ادھر جا کے جو پاکستان میں دیکھا جاتا تھا جو سنا جاتا تھا جو انڈیا میں بھی دیکھا جا رہا تھا جو ہندو مسلمانوں کے جو کنسپٹ تھے اب دوبائی میں آپ دیکھیں کہ وہی مسلمان ہیں وہی ہندو ہیں آپس میں بیٹھ رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کٹھے رہتے ہیں کٹھے جاپ کر رہے ہیں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے ہمارا ٹی وی ہمارے چینلز ہمارے منسلی میڈیا ہمیں جو دکھاتے ہیں سارا دن کے یہ تو نفرت ہے دشمن ہے ایسا کوئی کونسپٹ نہیں ہے آبید بھائی میں کہتا ہوں وہاں پہ جا کے میں نے کسی ہندو سے پوچھا کسی مسلم سے پوچھا کسی انڈین سے کسی پاکستانی سے بنگلہ دیش کے لوگوں سے نپال کے لوگوں سے سب ہی نے یہ بات کی کہ بھائی ایدھر ہندو مسلم انڈیا پاکستان نہ کرو ایدھر سب ایک ہیں اور پاکستانیوں نے بھی یہی جواب دیا آپ کی سب سے بڑی جیت پتا ہے کیش میں بھائی میں یقین کیجئے میں دل سے یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں پہلے تو لوگ آپ کے صرف نام کو یوز کرتے تھے اپنے آپ کو ہائپ دینے کے لیے آج لوگ یقین کیجئے آپ کے کپڑوں کی کوپی کر رہے ہیں آپ کے تھم میل کی کوپی کر رہے ہیں جو تصویر آپ لگاتے ہیں اس تصویر کی کوپی کر رہے ہیں ایون کے جو کونٹین جو بھی آپ لے کے چلتے ہیں جو آپ بات کرتے ہیں اگلے دن دوسرے لوگ اس کی کوپی کر کے بناتے ہیں تو یہ آپ کی جیت ہے آپ ایک تیچر بن گئے ہو آپ ایک سر بن گئے ہو یقین کیجئے کہ آپ کو کوپی ہو رہی ہے یہ آپ کی محبت ہے definitely کاپی والی بات ہے میں agree کرتا ہوں چلیں ٹھیک ہے اگر کسی کو کسی کا کام بہتر لگتا ہے تو ہی وہ لوگ کاپی کرتے ہیں لیکن اس میں بھی مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا میری یہ عادت ہے کہ جو میں feel کرتا ہوں جو میں observe کرتا ہوں میں گول دیتا ہوں میرے لیے دیکھنے میں یہ کام اچھا ہے کہ بھائی لوگ تو کاپی کر رہے ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے technically way سے پراپوگنڈا بھی کیا جاتا ہے دیکھنے کو کاپی کیا جاتا ہے لیکن انگر جیسری کے سے بات کی جاتی ہے نفرت کو بڑھایا جاتا ہے وہ میرے لیے افسوس والی بات ہے میں تو آج آپ سے یہ باتیں کرنا چاہوں گا دیکھیں UAE میں آپ گئے آپ نے ادھر بچوں سے بھی بات کی آپ نے بزنسمن کمیونٹی کے جو بڑے بڑے لوگ تھے آپ ان سے ملے ان سے بات کی دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ دو کنٹریز میں آپ نے پیس کے میسیج دیئے اور UAE میں جا کے آپ نے پیس کے میسیج دیئے اور آپ یقین کریں شویب بھئی آپ کی جتنی بھی ویڈیوز میں نے دیکھی میں تو رات کو دیکھتا تھا آپ کی ویڈیو بیٹھ کے میں نے سب سے بڑا پوائنٹ جو اس میں نوڈ کی ہے آپ کی ویڈیو میں یقین کیجئے جو ہمارے ذہن میں بنا ہوا تھا کہ ہندو جہاں ہمیں ملیں گے ہندو کہیں گے جی آپ پاکستانی ہو آپ ہمارے دشمنوں ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں یقین کرو کہ آپ کی تمام ویڈیو میں میں نے یہ نوڈ کیے کہ ایون کے چھوٹے سے بچے بھی آپ نے اس سے پاکستان کے بارے میں پوچھا ان بچوں سے اور ان بچوں نے کہا پاکستان گوڈ کنٹری بیوٹی فل پلیس تو مجھے یقین کیجئے کہ اتنی خوشیر چیز کو لے کے ہوتی ہے یہی بات جب ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں وہ کیا جو آپ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے ہم نے دوستہ جنگ کرنی ہے اس میں بچوں کا قصور نہیں ہے مجھے تو پتا ہے کہ اس میں جو ہمیں پڑھایا جائے گا جو میڈیا پہ دکھایا جائے گا اس کا قصور ہوگا اور یہ چیز پہلے ہم شاید پبلک میں کام کرتے بات کرتے تھوڑا سا ڈرتے تھے کہ یہاں لوگ کیا سوچیں گے اب آج انہی پبلک میں انہی لوگوں میں ہم کھڑے ہو کہ یہ اپن نہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہاں میں دیکھ کے ہوں آپ پہلے ہمیں یہ کہتے تھے کہ آپ کبھی انڈیا گئے ہو آپ کبھی آپ نے انڈیا کے لوگوں سے ملاقات کی آپ کیسے کہہ سکتے ہو محبت کی بات کرتے ہیں اب تو ہم پراپر ریکارڈ گا رہے ہیں اب ہم اوپن لی لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ لوگ نفرت نہیں چاہتے سب سے بڑی مزے کی چیز جو لگی نا شوئے بھائی جیسے آپ کسی سڑک پہ جا رہے ہوتے تھے کسی جگہ پہ لوگ آپ کو ایسے پکڑ رہے ہیں مل رہے ہیں کہ شوئے بھائی آپ پیس کا پیغام دیتے ہیں دنیا کو وہ آپ سے لف کر رہے ہیں مطلب مجھے بہت اچھا لگا شوئے بھائی عبید بھائی آپ کو بہت لوگوں نے مطلب بہت سے لوگ جو یو ہی سے دیکھ رہے ہیں جو خاص طور پر عبید بھائی کو میرے سے یہ پوچھ رہے تھے کہ عبید بھائی کیوں نہیں آئے عبید بھائی کو بھی لانا تھا یہ میں جاتا ہوں عبید بھائی جو آپ دیں اس کیس کا اور سیکنڈلی جو آپ نے محبت دکھائی میں اس کو لفظوں میں نہیں ایکسپلین کر سکتا اور خاص طور پر جو کیمرے پہ نظر آیا کچھ ریڈیوز میں آیا کہ لوگ اس طرح سے محبت دی رہے تھے وہ تو 5% 10% بھی نہیں تھا مجھے تو ایسی فیملیز ہیں میں نام نہیں مطلب وہ ایسے لوں گا میرے ایسے بھائی بن چکے ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں لے جا کے ہمیں کھانا کھلایا اپنے جو مطلب مجھے اپنا فیملی کا میمبر سمجھاؤ دیفینیٹلی میں اب یہ گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ میری یو ای میں تقریباً 5-10 فیملیز تو ہیں میرے 5-10 گاری یو ای میں موجود ہیں دبائی میں میرے پاس 5-10 گاری ہیں جو مجھے میرے بیاوید بھائی ران تھا فارچونر کا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں میرے دبائی میں رینج روبر ہے میری پید بھائی میں مرسیڈیز روز رائز بھی ہے میری تو ہیں آپ کی ساری اچھا میں اپنی آرڈنس کو یہ کلیر کرنا چاہوں گا دیکھیں میں دبائی کیوں نہیں جا سکا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو ہمارا سنڈلی یہ پورام جو ہے نا اچانک بارا پورام تھا کہ میری تیاری نہیں تھی ٹھیک ہے نمبر دو میرے کام کاروبار میں میں اتنا بیزی تھا کہ واقعی میرے پاس ٹائم لی تھا نمبر 3 میرے ڈوکومنٹس میں تھوڑے سی مسئلے مسائل تھے تھوڑے سی پروپ اونلائن کا تھوڑا سا ایشو تھا دو چار پانچ دن لگنے تھے لیکن یہ ہے کہ ہمیں لیکن نیکس ٹائم ہماری پوری کوشش ہوگی ایک بڑا آپ کے لیے پھر سے ایک سین لے کے آئیں گے اور اس میں عابد بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پوری کوشش ہوگی لیکن شویر بھائی میں سب سے پہلے اپنی اس آرڈنس کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے یو اے ایمی شپیشل میرے لیے آپ سے پوچھا اور ایک فیملی تھی جن کی ویڈیو بھی آئی جنہوں نے بڑی میری بات کی جنہوں نے مجھے آئی لف یو کا تو میں تمام اپنی آرڈنس کو آئی لف یو بھی کہنا چاہوں گا اور دل سے دل سے یقین کیجئے ان کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ جو اتنا پیار دیتے ہیں اتنا پوچھتے ہیں اتنی محبت دیتے ہیں آئی لف یو یار یقین مانی اور کیا خوب ہوتا کہ شاید جیسے ہماری ویڈیو انڈیا میں دیکھی جاتی ہیں اس سے زیادہ میں کہتا ہوں بلکہ پاکستان میں دیکھی جاتی ہیں پاکستان کے لوگ یہ دیکھتے کہ یار کس طریقے سے وہ لوگ چاہتے ہیں نہیں شویب بھئی پاکستان میں دیکھی جاری ہے آپ کو کون پہ رہا ہے مجھے ہر تیسرے چوتھے دن تین تین چار چار لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ یوٹیوب پہ آتے ہیں ایڈیا کی بات کرتے ہیں ایون کہ میں بھی آپ کو ویڈیو دیکھا رہا تھا کہ پاکستان کے میڈیو میڈیا کے چینلز آگے مجھ سے ٹائم لیتے ہیں کہ آپ بھائی پلیز ہمیں ٹائم دیجئے اور یقین مانے میرے پر ٹائم نہیں ہوتا دنیا میں ایک چیز میں یہ بھی کلیر کرتا چلوں وہاں پہ پراپر میں نے انڈین سے یہ سوال کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان نیچے رہے پاکستان نہ آگے بڑے انڈیا آگے جائے لیکن یقین مانے انہوں نے یہ بولا کہ ہم تو ہدھ چاہتے ہیں پاکستان آگے جائے کبھی بھی کوئی بھی انڈین ہو میں نے اس چیز کو بڑا نوڈ کی ہے ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یار وہ خوش نہیں ہوتے چیز کو لے کے کہ ہمارا ملک کرزوں میں یا ہم لوگ بہت زیادہ تنگی میں ہم لوگ پریشان ہیں وہ یقین کیجئے کہ وہ ہمیں ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ کا ملک بھی اکانومی وائز بھی اوپر جائے آپ لوگ ترقی کریں آپ کی وام جو مشکلوں میں بجلی پانی سے اس سب کا سکون آپ کو ہو جائے چیک ہو گیا پانی کے اوپر بھی بات کریں گے کہ بھائی انڈیا نے پانی روکتی اس کے اوپر بات کریں گے لیکن ابھی بھائی دو دن پہلے میں نے یہ خبر سنی کہ لاہور میں ایک مارکٹ میں ایک لیڈی کے ساتھ جو ایک بڑا افسوسناک واقعہ مو بلینچنگ کی کوشش کی گئی اور ایک لیڈی آفیسر نے ان کی جان بچائی کیا کہنا چاہیں گے آپ تو لاہور میں ہی مجود تھے اس واقعے اور آپ اگر وہاں بھی ہوتے کیا کرتے ہیں آپ نے بہت اچھا سوال کی ہے یہ سوال آپ نے میرے دل کا کیا یہ بلکہ آپ اگر نہ بھی کرتے تو اس ٹاپک پہ میں نے بات کرنی تھی دیکھئے بھائی جان اب میں ذرا سیریس ہو کے آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہوں کہ ہم لوگ اسلام کے کون سے ٹھیکے دار بن گئے ہیں اور دنیا میں کیا ہم اپنے پاکستان کا ایمیج دکھا رہے ہیں دنیا میں ہم کیا دکھانا چاہ رہے ہیں دیکھیں آپ لوگ ان گھڑیا سوچوں سے ابھی تک بھی باہر نہیں نکلے اتنا کچھ ہمارے ملک کے ساتھ ہو گیا ہے ہم کس پوزیشن میں آگے دیکھیں اس لڑکی کے بارے میں اس بچی کے بارے میں میں بات کرنا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا آڈینس کو کہ ایک لڑکی اپنے ہزبن کے ساتھ کسی بزار میں اچھنا بزار ہے پاکستان کا مشہور بزار ہے بڑا رہش ہوتا ہے ادھر لاہور کا خاص طور پر تو ادھر اپنے ہزبن کے ساتھ شاپنگ کرنے آئی ہے لڑکی وہ دیکھیں موڈرن دور ہے موڈرن زمانہ لڑکی ہیں موڈرن ریسنگ کرتی ہیں اب وہ لڑکی نے ایک ڈریس پہنا ہوا تھا ابھی آپ نے گھوڑ کیا ہوگا کئی ڈریس ہے تو انگلیش میں ورڈنگ لکھی ہوتی ہے جیسے یہ آپ کے لکھا ہے جیسے تین چار سو لوگ کٹھے ہو چکے ہوئے تھے جن میں مولا حضرات بھی تھے ینگ پرسن بھی تھے انگل بھی تھے بچے بھی تھے بابے بھی تھے اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں جو مجھے ادھر سننے کو ملے وہ لڑکی جب مارکٹ میں جھا رہی تھی تو لوگ اسے دیکھ رہے تھے مطبق کوئی اچھی نظر سے دیکھتے ہیں کوئی بری نظر سے دیکھتے ہیں تو لوگ انہیں آپ سمجھ جائیے لوگ انہیں دیکھ رہے تھے اب ان میں سے کچھ لوگ انتشاری جنہوں نے دیکھا کہ عربی میں ورڈنگ لکھی ہوئی ہے انہوں نے کہا موقع مل گیا ہے اب اپر طریقے سے چھیڑیں گے اچھا اب اس لڑکی کے پیچھے پڑ گئے وہ سارے ایون کے بزار میں کھڑے ہو اس لڑکیوں کہہ رہے ہیں کہ اپنے کپڑے اتارو بھائی کون سا معاشر ہے لکھا گیا تھا ایک منٹ آپ نے لیے بولنا اچھا اس لڑکی کو بزار میں کہا جا رہا ہے کپڑے اتارو اس لڑکی نے جب کہا کہ میں کیوں اپنے کپڑے اتارو انہوں نے کہا جی آپ نے اپنے ڈریس کے پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اور اس کی آپ بے حرمتی کر رہے ہو میں ان جاہد لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا صرف عربی پڑھتے ہو عربی کا ترجمہ آپ کو نہیں آتا عربی جو ہے ایک لینگویچ ہے ایک پوری لینگویچ ہے عربی میں تو بہت سی ایسی چیزیں جو لکھی ہوئی زمین پر پڑھی ہوتی ہیں یہ جاہل لوگ وہ اٹھا کے چومنے لگ جاتے ہیں چاہے اس پر گالی ہی لکھی ہو عربی کے بیچ میں تو وہ اٹھا کے جاہل چومنے لگ جائیں گے انہیں پتہ ہی نہیں کہ عربی جو ایک لینگویچ ہے عربی کی نسبت جو ہے ہمارے دین کے ساتھ ہے ہمارے اسلام کے ساتھ ہے تو اسے اسلام تک محدود رکھو نا یار اب آپ دیکھو میری بات سنوشویب بھائی آپ ایک سعودی عربیہ میں ایک ڈریس چیز کرواتے ہو اس ڈریس کی پاکٹ پہ اس کے لکھا ہوتا ہے عربی میں اس کمپنی کا نام یا بنانے والے کا نام اب وہی ڈریس پہن کے آپ واش روم میں جاتے ہو وہی ڈریس پہن کے آپ اچھا برا کام کرتے ہو تو کیا اس پہ بھی فتبہ لگ جائے گا یار یہ کیسی عجیب سوچ ہے اچھا اس پہ لکھا گیا ہوا تھا جو میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے عربی میں وہ لکھا ہوا تھا اس کے اوپر حلوہ حلوے کا مطلب ہے خوبصورت پیارا بیوٹی فول دل نشین مطلب آؤٹسٹینڈنگ جسے آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انہوں نے اس کا مطلب جو ہے آیت کے ساتھ بنا لیا کہ یہ ہے اچھا وہ بچی بچاری اب اس بچی کے اوپر آتے ہیں وہ ڈھر کے ایک شعب میں گھز گئی ایک دبان میں گھز گئی ایون کے اس شعب پہ بھی حملہ ہونے والا تھا آپ یقین کیجئے کہ اس بچی کی جان بچی ہے دیکھئے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے وہ سری لنکا کا جو شخص تھا سیال کورٹ میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا جو مینیجر تھے اور وہ مینیجر بچارے وہ بھی ایک سختی کرتے تھے اپنے ورکرز کے اوپر کے ہمارا کام اچھے سے ہو انہیں ایک فتوہ لگا کے انہیں مار دیا گیا جلا دیا گیا بہت بے حرمتی کی گئی ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ بھئی اگر کسی نے فتوہ لگانا ہے تو وہ فتوہ لگائیں سعودی آریبیا کی اس کمپنی کے اوپر جس نے وہ ڈریس ہیا جس کا وہ برینڈ تھا سعودی آریبیا کا برینڈ تھا اس برینڈ کے اوپر فتوہ لگائیں اور سعودیہ کی ایمبیسی کے بار جا کے یہ کریں کہ بھئی یہ دیکھیں جی آپ نے یہ بہت گلت برینڈ ہے بہت گلت لکھا ہے تو ہم یہ کرتی ہیں بات کو بھی نہیں فرانس کے گینس ہم جو ان سے وہ جا کے جی آپ بلکل سے ہی کہہ رہے ہیں لیکن مین مدہ ابھی بات ادھر ختم نہیں ہوتی ہے اب اس بچی کو ایک پولیس والی ایس پی صاحبہ ہیں خاتون بڑی بہادر قسم کی خاتون تھی وہ آئیں اس جھجڑ میں سے ان ظالموں میں سے ان درندوں میں سے ان گنڈوں میں سے ان کاتلوں میں سے وہ قتل کرنے کے موڑ میں تھے بھائی جان ان کاتلوں میں سے اس بچی کو نکال کے وہ بڑے محفوظ طریقے سے تھانے لے کے گئیں اچھا اب ادھر سٹوری تو شروع اب ادھر ہوتی ہے اب اس بچی کو سینٹر میں بٹھا دیا جاتا ہے ایک مولانا صاحب رائیڈ سائیڈ پہ ہوتا ہے ایک لیفٹ سائیڈ پہ ہوتے ہیں بیچے میں وہ بچی بیٹھی ہے اب اس بچی سے بیان کیا لیا جا رہا ہے بڑے ہی افسوس ہوتا ہے کہ وہ بچی ایسا بیان کیوں دے گی کیا بچہ ہے وہ پاکستان کی شہری نہیں ہے کیا اس کے بعد پاکستان کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے کیا بے رومتی کر دی ہے اس نے اب اس بچی سے بیان کیا لیا جا رہا ہے وہ کہہ رہی ہے جی کہ میں معافی مانگتی ہوں میری ویسے کسی کے دل ازاری ہوئی ہے بیٹا معافی کیوں مانگو گی آپ نے غلطی کیا کی ایک سیکنڈ شوئے بھئی آپ نے غلطی کیا کی ادھر جو پولیس بیٹھی ہوئی تھی جو مولانا بیٹھ کے ایسے کہہ رہے تھے یہ بات بھی کرو یہ بھی بات بتاؤ کہ ہم سنی جماعت سے تلق رکھتے ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں میں ان مولانا صاحب سے پوچھتا ہوں مولانا صاحب سر بڑی ذمہ داری سے میں آپ سے سوال کا جواب چاہتا ہوں کہ اس رڑکی کا کیا کسور تھا اس لڑکی سے مافی کیوں منگوائی گئی اس کی کیا غلطی تھی غلطی تو ان درندوں کی تھی نا جو تین چار سو درندوں نے اس لڑکی وہ گھیرا جو اس کے کپڑے اتروانے کی باتیں کر رہے تھے مافی تو وہ لوگ مانگتے اس بچی بچاری نے کیوں مافی مانگی اور آگے میرے اوپر اگر میں اس جگہ پہ ہوتا بھائے گوڑ ان کی مننانی یاد کروا دیتا ان سب کو انہیں میں بتاتا کہ وجہ کیا ہے اور مافی مافی میں ان سے مانگواتا اس بچی سے مافی نہ مانگواتا اب دیکھیں پوری دنیا میں ہمارا ایمیج کیا گیا ہے میں یہی پوچھتا پوری دنیا میں ہمارا ایمیج یہ گیا ہے کہ ایک بچی بے قصور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ظلم ہوا اس میں تانے کسے گئے اس کی جان تک کی بات آئی چھیڑ ساتھ کی بات آئی اس کے بیچ میں اور اینڈ پہ اس مظلوم بچی سے مافی مانگوائی گئی اسے ظلم کی انتہا کہا جاتا ہے سر اسے ظلم کہا جاتا ہے دیکھیں نا وہ مولانا صاحب اگر آپ دین کے ٹھیکے دار تھے آپ نے دین کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا تو ہمارا دل تو کہتا ہے کہ سچائی کے ساتھ چلو ایسے ہی ہے تو سچائی تو یہ تھی کہ بچی وہ بلکل بے قصور ثابت ہو چکی ہوئی تھی تو آپ کو چاہیے تھا کہ ان درندوں کو کہتے کہ مافی مانگیں اس بچی نے کیوں مافی مانگی اس چیز کی تکلیق ہے چوئے بھائی یہی چیزیں ہیں دوسرے نمبر پہ پانی باند ہو گیا اس کے اوپر بہت سے ٹاپکس ہیں جو ہم یہاں ظاہری بات ہے پاکستان میں نہیں تھے پاکستان کی پبلک کے ساتھ اس طرح سے ڈسکس نہیں کر سکے عابد بھائی کے ساتھ وہ چیزیں ہم نہیں کر سکے ہم ویڈیوز نہیں بنا سکے اب پرابر آئے ہیں اور ایک چیز میں اننونس کرتا چلوں کہ ہم نے جو یو اے ای میں چیزیں ابزرو کی جو وہاں پہ انڈین سے بات کی نپال کے لوگوں سے بات کی بنگلہ دیش کے لوگوں سے بات کی اور وہاں پہ مجود پاکستانیوں سے بات کی اب وہی سوچ ہم یہاں پہ لے کے آئیں گے یہ ہمارا مشن ہے اور اس مشن میں آپ کی سپورٹ کی ضرورت رہے گی اب آپ کو ایک الگ سی انرجی نظر آئے گی الگ قسم کا کام نظر آئے گا اور عابد بھائی کیا کہنا چاہیں گے یہ خبر یہ بھی چال رہی ہے کہ انڈیا نے پانی بند کر دیا یہ کہ انڈیا نے کتنا غلط کر دیا انڈیا نے بہت غلط کر دیا انڈیا نے پاکستان کا جو پانی روگ دیا مین سریم میڈیا بچارہ پاغل ہو گئے یہ بات کر کر کے میں اپنے مین سریم میڈیا سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیا آپ پڑے لکھے ہیں آپ نے انیس سو ساڑ کا وہ ماہدہ پڑا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا ماہدہ کیا ہوا تھا اور راوی کے اوپر ہمارا جو ماہدہ ہوا تھا دیکھیں اتنی باتیں مجھے نہیں آتی شوے بھائی جتنی آتی ہیں اتنی میں آپ کو کر کے بتا سکتا ہوں دیکھیں انیس سو ساٹھ میں اندوستان اور پاکستان کا پانی کے اوپر راوی کے اوپر اور تمام دریاؤں کے اوپر ایک ماہدہ ہوا تھا اور یہ راوی والا جو ماہدہ تھا یہ انڈیا کے حق میں دیا گیا تھا کہ راوی کا پانی جو ہے ٹوٹلی انڈیا کے ایک پرسنٹ بھی پاکستان کا نہیں ہے پانی ہاں ماہدہ پڑھ کے دیکھ لیجئے اب میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ انڈیا چلو ایکسٹرا پانی تھا ہمیں دیتا تھا اور ہم تو اتنے بدنصیب ہیں ہم ان کے ایکسٹرا پانی کو بھی یوز نہیں کر سکے اسے کبھی سلاب آ جاتے ہیں کبھی لوگوں کے گھروں میں وہ پانی گھوز جاتا ہے آج انڈیا نے اسی پانی کے اوپر اپنا ایک ڈیم بنایا ہے آپ کو ایسا سلسلہ کرتے تو آپ یہ بات کرنے کے قابل ہو جاتے کہ ہمارا ڈیم ہے ہماری بجلی میں پرابلم آئے گی ہماری مسئلہ مسائل ہوں گے ابھی دیکھیں جو ان کے رائٹ ہیں دیکھیں کسی کا رائٹ نہیں ہم لوگ چھین سکتے اگر اس کا رائٹ ہے یا کوئی بھی ہے اگر اس کے سینیچر ہوئے ہیں تو انیس سو ساڑھ کے معاہدے کے مطابق یہ انڈیا کا ہو گیا ہاں انڈیا سے اگر آپ کے ریلیشن بہتر ہوتے آپ نے اپنی ٹریٹ بند نہ کی ہوتی آپ کا ٹیبل ٹوک ہوتا تو شاید آپ ٹیبل ٹوک کرتے ان کے ساتھ بات کرتے دیکھیں بات کرنے سے بہت بہت بڑی غلط فہمی ہے اور بہت بہت بڑے مسئلے دور ہو جاتے ہیں تو اب ہم نے وہ موقع اور سپیس وہ بیچ میں چھوڑا ہی نہیں کہ ہم ان سے بات کر سکیں میں تو دیکھ کے آئے ہوں نا یو ای میں یہاں بارڈر سے بارڈر لگ رہا ہے قدرتی طور پہ انڈیا سے پانی یہاں پہ آ سکتا ہے لیکن ہمارے کچھ ریلیشن ایسے ہیں ہماری اپنی غلطی ایسی ہیں کہ ہم اس پانی کو یوز نہیں فائدہ نہیں اٹھا سکے دوسرے نمبر پہ وہی انڈیا بائی ٹرین انڈر وارٹر پانی بیج رہا ہے یو اے ای میں بائی پائیپ وہ پانی مطلب وہ اسری کے سے بیجتے نظر آ رہا ہے مطلب یہ دیکھیں نا پر اسری کے سے کوئی لیکچر دیا کریں کوئی بتایا کریں لوگوں کو کہ یار نفرتیں چھوڑ دو محبتوں کی طرف آؤ ریلیشن بہتر کرو پاکستان کے لیے کچھ بہتر کرو شوئے بھائی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں میں ان لوگوں کو سب کو بتاتا ہوں آپ کو بھی بات اچھی لگے گی آئی سے چند سال پیچھے چلے جیے جب وہ میری پہلی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں مودی جی کی میں تریف کر رہا تھا آپ یقین کریں کہ لوگ میری جان کے دشمن ہو چکے ہوئے تھے روزانہ میری دکان پہ آکے مجھے دھمکے لگاتے تھے میرے ہمسائے جو ہیں انہوں نے کئی مہینے مجھ سے بات نہیں کی صرف مجھ سے بات اس طریقے سے کرتے تھے کہ یار یہ پاکستان کا غدار ہے یہ مودی کی طریفے کرتا ہے یہ انڈیا کی طریفے کرتا ہے آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان غداروں نے عوام میں یہ اویرنس پیدا کر دی ہے کم از کم ہم روڈ پہ کھڑے ہوگے بات کرتے ہیں کہ یار نفرت نہیں کرنی انڈیا سے مقابلہ کرنا ہے میں اپن نہیں کہتا ہوں اس سڑک پہ کھڑے ہوگے کہتا ہوں ان سب لوگوں کے سامنے لیکن وہ ایڈیوکیشن میں ٹکنالوجی میں ہیلتھ میں اکانومی میں آگے جائیں وہ لوگ بھی اس چیز کو پسند کریں گے اگر ہم کہیں گے ہم نے جنگ کر دینی ہے ہم نے ہندووں کو یہ کر دینا ہے اور آج وہ دور نہیں رہا آج سعودیہ ریبیا آج یو اے ای آج قطع بیٹا ایدھر آوہ آپ لوگ اچھا شوئے بھائی میں آپ لوگوں کو اور آرڈینس کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ بیس پچیس لوگ آج لڑکے نہیں بچے جو کھڑے ہوئے ہیں ان بچوں کو اس ٹائم سکول کالیج یونیورسٹی میں ہونا چاہیئے تھا اب ہم لوگوں نے لوگوں میں یہ ویرنس لے کے نہیں آئے انہیں سکول کالیج تک ہم لے کے نہیں گئے اب یہ کسی سے بچے سے پوچھیں گے یہ پڑے لکھے بچے نہیں ہیں یہ کام کر رہے ہیں اپنے گھر کے اخراجات پر کرنے کے لیے یہ سب بچے یہ بچے دیکھیں یہ مستقبل نہیں ہے دو چار سو پانچ سو ہزار بے ڈیلی کمال ہے یہ مستقبل نہیں ہے نہ پاکستان کا فائدہ ہے نہ ان بچوں کا فائدہ ہے یہی بچے ڈاکٹر ہوتے انجینئر ہوتے کہ ٹکنالوجی بنا رہے ہوتے کچھ بنا رہے ہوتے جس سے ہمارے پاکستان کا فائدہ ہوتا اور یہی انڈیا کی آرڈینس کہتی ہے ہمیں میسیج میں کہ عابد بھائی اپنے لوگوں میں شعور پیدا کرو اویرنس لے کے آو انہیں پڑھائی کی طرف لے کے جاؤ اب ہمارے ملک میں کوئی ایسا سربراہ ہوگا کہ جو ہمارے لیے اچھی سٹڈی لے کے آئے قوالیٹی سٹڈی لے کے آئے ہم نے اپنے جو لیڈرز ہیں ان پر نہیں رہنا میں نے اس کے اوپر ورک کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر ورک کرنا ہے ہم نے روڈ پہ جانا پڑے یونیورسٹی میں جانا پڑے سکول کالیج میں جانا پڑے وہاں پہ جا کے لوگوں کو ریکویسٹ کرنی ہے کہ بھائی پاکستان کے لیے کوئی سوچو پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی سوچو نفرتیں چھوڑ دو اور دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دوسرے اسلامی کنٹریز اب ادھر UAE میں مندیر بن ہے ٹھیک ہو گیا پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے پیس اور ہارمونی کا میسیج دیا دیکھئے وہ مندیر جو دوبائی میں بن ہے UAE میں وہ ایک اپنے آپ میں ایک ہسٹری کریٹ ہو گئی ہے اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ہسٹری بن چکی ہوئی ہے ایک تو بہت ہی آؤٹسٹیننگ اور بہت ہی بڑا اور بہت ہی خوبصورت وہ مندیر بنا UAE میں دیکھیں یہ کوئی عام بات نہیں ایک مسلم کنٹری اس کے بیچ میں مندیر بھی وہ جس نے ہسٹری قائم کر دی اتنا خوبصورت مندیر میں نے بلکہ ایک جگہ پہ بات کی تھی دیکھیں تاج محل بنا تھا تاج محل اتنا خوبصورت بن گیا کہ بنانے والوں کے ہاتھ گاڑ دیئے گے لیکن اس مندیر کو اتنا خوبصورت بنا دیئے گے کسی کے ہاتھ نہیں کٹے اور پھر آپ کو مزے کی بات بتاؤں میں تو وہاں سے پہ جا کے سارا اس کے بارے میں نالیج لے کے آئے ہیں جو تھوڑا بہت مجھے وہاں کے پتہ لگا پاکستانی پاکستانی مسلمان لوگ وہاں پہ ایزے لیبر کام کر رہے تھے یعنی وہ مندیر کس نے بنایا پاکستانی یعنی پاکستان یعنی ہم پیسوں کے لیے یہ کر سکتے ہیں دل سے نہیں کرا ہم بیسے کہتے ہیں مندیر اچھا نہیں ہوتا ہے جو بھی مندیر کو برا کہتے ہیں اب پیسے لے کے وہی مندیر ہم لوگ بنا رہے ہیں اور یہ میں چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ پاکستانی لیبر مجود تھی وہاں پہ انڈین نیپال بنگلہ دیش کی لیبر مجود تھی جنہوں نے اس مندیر کی کنسٹرکشن میں کام کیا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ دونوں ملک کی اچھا میں ایک اور چیز بتانا چاہوں یہ جو عوام ہے نا عام سیویلین ہیں یقین کیجئے دونوں ملکوں کی عوام میں کوئی نفرت نہیں ہے یہ آپس میں محبت چاہتے ہیں یہ پیار چاہتے ہیں آپ نے اتنے لوگوں سے ملے ہو کسی ایک نے بھی برا کہا ہے پاکستان کو کسی ایک نے پاکستان کی عوام کو برا کہا ہے جو بھی برا کہتے ہیں یہ اوپر کے لوگوں کو کہتے ہیں جن کی ویسے واقعی پچھتر سالوں سے ہمارے حالات خراب رہے ہیں اب دیکھیں نا کہ انڈیا کے پرائم منسٹر پاکستان آئے تو آپ کو چاہیے تھا نا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہم لوگوں نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا ابھی دیکھیں ایک اور آپ نے کسی سے سوال کیا تھا کہ دشمنی کیوں ہیں تو انہوں نے دبائی میں آپ کو جواب یہ دیا کہ یہ لوگ آپس میں کبھی ملے ہی نہیں جب ملیں گے تو ایک دوسرے کے دماغ کا پتہ ہوگا نا ہمیں تو دور اتنا کر دیا گیا لیٹس پوز یہ بھائیں ہیں ابھی تو انہوں نے یہ باتیں سننی ابھی تو یہ یہی کہیں گے کہ ہاں بھائی اچھے ریلیشن چاہیے لیکن بیسے رینڈم لی میں ان سے پوچھ تھا کہ ہاں بھائی انڈیا سے اچھے ریلیشن چاہیے یا برے اب ایسے آپ کیا چاہتے ہیں اچھے چاہیے برے یہ انہوں نے باتیں سننی ہیں لیکن اگر میں پہلے کہتا تو انہوں نے کہنا تھا جانگ چاہیے لیکن یہی بھائی اگر یو اے ہی جاتے دبائی جاتے وہاں بھی جا کے انڈیا سے ملتے تو انہیں پتا جلتا کہ بھائی وہ تو محبت کی بات کرنے والے ہیں بینتی بھی بہت ہے ابھی یو اے ہی میں آپ گئے ہیں جو میں ادھر باتیں کرتا تھا کیا آپ نے وہ سب کچھ پایا ہے یو اے ہی میں جا کے آپ نے یو اے ہی میں دیکھا ہے کہ بڑی بڑی پوسٹ پہ یا سی اوز ہو یا مینیجر ہو یا کوئی بھی بڑی پوسٹ ہو تو وہ انڈینز ہی بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان بچارے لیبر میں کام کر رہے ہیں بوسٹ لی لیبر میں کوئی ہوگا بوسٹ پہ کیوں گے یہ نہیں کہ میں کہہ رہا کہ ساری جاہل ہیں ساری ایسے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن بوسٹ لی جو ہے پاور فل سٹونگ بڑی پوسٹوں پہ جو ہے نا وہ انڈینز ہی بیٹھے ہوئے ہیں اچھا ایک چیز جو میں کنسپٹ دیکھ رہا تھا نا مائنہ کیجئے گا لیکن آپ کو پتہ ہے جو سچ ہوتا ہے میں بول دیتا ہوں میں نے کئی جگہوں پہ دیکھ رہا ہوں کئی یوٹیوپرز پہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں عورتیں محفوظ نہیں ہیں پاکستان میں فیمل محفوظ نہیں ہیں دیکھیں یہ سرہ سر غلط بات ہے دیکھیں جو بات سچ ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کی عورتیں جو ہے وزیراعلا پنجاب بھی بنتی ہیں پاکستان کی عورتیں پاکستان کی وزیراعظم بھی بنتی ہیں پاکستان کی عورتیں بڑی بڑی کمپنیوں میں سی او ایس بھی ہیں پاکستان میں بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے گھر کی خاتون جو جوبز کرتی ہیں جو پوسٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں تو مطلب ایسا نہیں ہاں ہوتا ہے میں کہتا ہوں ہوتا ہے لیکن آورسائیڈ پاکستان جو دہات ہیں جو گوار ہیں جو جاہل ہیں جنہیں پتہ کچھ نہیں ہے خودر ہوتا بھی ہوگا لیکن دیکھیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں اس کے اوپر بات کروں گا نہیں جو لہور دیکھیں میں آپ کی اپنی سوچ ہے میں یہاں بھی یہ کہنا چاہوں گا نو ڈوٹ اس طریقے سے ایم پاور نہیں کیا گیا جیسے ہونا چاہیے لیکن یہ ایک ایک لوجیک ہے کہ ہاں بھئی اس ٹیم سی ایم پنجاب کون ہے ایک لڑکی ہے مطلب مریم نواز شریف صاحبہ اس کے علاوہ بینزیر بٹو پرائیم نیسٹر رہی اور پھر بڑی بات یہ جو موب لینچنگ کا واقعہ ہونے کی کوش مطلب یہ سارا سین ہوا اس میں جس لیڈی انسپیکٹر نے بچایا وہ بھی مطلب جو واقعہ ہوا وہ بھی عورت کے ساتھ جس نے بچایا وہ بھی عورت ہے ایم پاورمنٹ لیکن ایشوز بھی بہت ہیں ہمیں دونوں چیزوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے جو ہم چیز فیل کریں یہ ہے جاہل یہ اس طرح کے جاہل ہے دیکھیں نا ایک خاتون بزار میں گئی تو اس کے پیچھے پڑ گئے تو ایک بچی بچاری جب کسی کمپنی میں جاپ کر رہی ہوگی تو ادھر کے جو بڑے آفیسر ہوتے ہیں وہ بھی اپنا آپ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی آفیسر ہیں تو بلیک میلر بھی ہوتے ہیں ایسے کئی کیس بھی ہمارے سامنے آئے ہیں یونیورسٹیوں کے کیس ہمارے سامنے آئے ہیں کہ بچیوں کو بلیک میل کرتے ہیں ان کی موویاں بنا لیتے ہیں پھر انہیں کہتے ہیں تمہاری موویاں ہم وائرل کر دیں گے یہ ہمارے جو آفیسر ہیں انہیں بھی خوش کرو مطلب ایسے معاملات ہیں لیکن موسلی لڑکییں ازاد ہیں ایسیوز ہیں نو ڈوٹ اس کے اوپر یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بھئی اس کے اوپر ورکی نہ کیا جائے بہت ورک کرنے کی ضرورت ہے لیکن جو ایک پروپر ایمیج بنایا جاتا ہے میں انڈین سے خاص طور پر کہنا جاتا ہوں کہ بھئی شاید کوئی مسلم لڑکی یا کوئی بھی لڑکی پاکستان میں روڈ پر چلتی ہوگی تو اسے جو ان سے کچھ نہ کچھ کر دیا جائے گا نہیں جو لڑکیاں یہ کہتی ہیں وہ ہدھی یہی پروگرام مذہب روڈ بھی کر رہی ہیں سب کچھ ہے ایشوز ہیں اچھا 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 ایتھر میں بات کرتا ہوں نہیں اسے زیادہ بڑھائیں گے اب جو لڑکیاں کہتی ہیں پاکستان میں لڑکیاں سیف نہیں ہیں یا ان کے ساتھ ایسے ہیں وہی لڑکیاں روڈ پر سو سو بندوں کے ساتھ گھڑے ہو کے شو کر رہی ہوتی ہیں کیا آج تک آپ کو کسی نے ہاتھ پکڑا آپ کا یا اللہ معاف کرے کوئی ایسی حرکت ہوئی آپ کے ساتھ ہم نے تو یہ دیکھا ہے آپ لڑکوں کے اوپر الزام لگا دیتی ہیں اور آپ جو ایک منٹ پہ کہہ دیتی ہو کہ ہم ہمیں حراز کر لیا کسی کی جورت ہے آپ کو ہاتھ لگا دے اور آپ تو ایک منٹ میں انہیں بھی کہو گی مجھے حراز کر لیا تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب ڈرامائی جھوڑ مولتی ہے کھڑی ہو کے سڑکوں کے اوپر یہاں پہ میں یہی لازمیں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جو ریالیٹی ہے اگر کچھ گلت ہے تو وہ دکھائیں اگر کچھ اچھا ہے وہ بھی دکھائیں لیکن یہ چیز ضرور مائن میں رکھیں کہ کبھی جھوٹ نہ بولیں چاہے آپ کو دس لوگ دیکھ رہے ہیں ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں یا لاکھ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ آپ پہ کہیں نہ کہیں ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ہاں یار ان کی بات سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن جب آپ انہیں پرپوگنڈا یا کچھ جھوٹ دکھائیں گے آپ ان کی ٹرسٹ کے ساتھ کھیلیں گے ان نفرت پھلائیں گے ان چیزوں کو تھوڑا سا برک کریں بڑے لکی رہے ہویا بڑے لکی رہے ہویا اس چیز پہ جا کے اس جگہ پہ میں نے یو اے کو مس کی ہے اس سے پہلے میں نے مس نہیں کیا کیا وہ زبردست سین ہوگا یار شویب چودری کہ شویب چودری اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے سامنے سے پرائیم نیڈسٹر مودی صاحب جو ہے نا وہ گزر رہے ہیں ہزاروں لوگ ان سے مل رہے ہیں کوئی ہاتھ پکڑ رہے ہیں کوئی ہاتھ ملا رہے ہیں تو میری تو ایک زندگی کی خواہش تھی کہ میں مودی جی کو دیکھوں یا ان سے جپی ڈالوں تو یقین کیجئے اب تو ایسا لگتا ہے کہ خواہشیں جو ہیں نا ادھولی ہی رہ جائیں گی آپ جلدی کوئی ایک بڑا سرپرائز بھی دیں گے کوشش رہے گی وعدہ نہیں ہم ایک کوشش کریں گے اور یہاں پہ یہ کہنا چونگا اسی جگہ جہاں پہ انڈیا کے پرائیم نیستر موجود تھے جس طریقے سے لوگوں نے ہمیں بھی ریسپیکٹ دی مطلب ایک پاکستانی وہاں پہ موجود تھا ایک عام سا ایک لڑکا ایک پاکستانی موجود تھا آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ راش لگ گیا تھا کہ ہاں بھائی آپ کو ادھول لوگ بہت پسند کرتے ہیں یہ پاکستان میں جو ٹوانٹی تھرڈی پرسن لوگ دیکھتے ہیں نا ہمیں ان کی بات چھوڑ دیجئے نہیں ان کی بھی سوچ بدل ان کی کوئی سوچ بدل نہیں ہمیں پاکستان کوئی تو بدل ہے میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں کہ جب آپ مندر کی آپننگ کے لیے ادھر گئے لوگ آپ کے پیچھے تھے آگے دیکھیں کچھ چیزیں تو ویڈیو میں ریکارڈ ہو گئی لیکن سم ٹائم جب کیمرہ بند ہوتا ہے اور لوگ آپ کے اوپر جڑ جاتے آگے یا ملنا جاتے ہیں تو وہ ایک الگی محبت ہوتی ہے اللہ کی مزہ ہوتا ہے اللہ کی پیار ہوتا ہے اور یہاں بھی ہم ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں بہت زیادہ ٹائم ہو میں تو یہ چاہتا ہوں اس ویڈیو کو اور بڑھایا جائے لیکن definitely آپ کے ٹائم کی بھی ہمیں قدر ہے آج جتنے دنوں بعد ویڈیو ہو رہی ہے یہ دو گھنٹے کی ہونی چاہیے دی چلے کوشش کریں گے پھر دو تین دن بعد عابید بھائی سے بات کریں لیکن جتنے لوگ بھی ہمیں یو اے ای میں ملے دبائی ہو یا ابو دبی میں ہو وہ آپ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ایک بتا دیں نیکس جو پلان ہے وہ تو بہت بڑا پلان ہے یہ بھی انہیں بتا دیں آپ وہ دیکھنے دوسرے یوٹیوبرز کو بڑی پریشانی ہو جائے گی آپ کوپی کرتے ہیں پتہ نہیں اس کی بھی کوپی ڈوٹتے ملے گی وہ جو بھی کریں اچھے کے لیے کریں انسانیت کے لیے کریں ہمینٹی کو پرموٹ کریں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا پھر سے ایک بار بہت شکریہ جس طرح سے یو اے سیریز کو آپ لوگوں نے آن لائن محبت دی اور فیزیکلی بھی جو لوگ ہمیں ملے انہوں نے محبت دی ان سب کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤ اللہ حافظ